اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو چوراسی کی پانچ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التتفیف کی آیت پتیس چھبیس سے ہو رہا ہے ایٹی ٹھری اور ٹوینٹی سکھ بات چلی آ رہی تھی رہی کے مختوم کی سرگا مہد شراب کی بوتنیں جسے آپ کہیں اور میں آغاز سخن سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئی کرتا ہوں کیونکہ نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی وضاحت تفصیل طلب ہے قرآن کریم میں جیسا کہ متعدد درسوں میں یہ بات سامنے آ چکی ہے جنت کی تفصیلات کا بیان تمثیلی انداز میں ہوا ہے تشبیحات استعارات تمثیلات کے طور کے اوپر تو قرآن نے خود کہا ہے مسئل الجنت اللہ تھی تشبیحی آیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے استعارات ان دونوں کے نام کا نار ہوتا ہے عربوں کے ہاں نصر کی تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی قرآن سے پہلے شائری تھی اور بھرپور شائری تھی وہ شائری میں بھی اور خود حربی معاشرے میں بھی قوت جوش حرارت حدت اس کے لئے شراب کا استعارہ استعمال ہوتا تھا شراب ویسے ہی عام استعمال ہوتی تھی وہ تو سارا معاشرہ شراب کے مٹکوں میں گویا ڈوبا ہوا تھا اور ویسے ساری دنیا میں ہی شراب کو قوت جوش حدت حرارت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے عدد میں ہر مقام پہ یہی چیز آتی ہے اور عربوں کے ہاں ہی کیا وہاں سے جو یہ شائری نکلی ہے تو ایران کے راستے ہوتی ہوئی ہمارے ہاں پہنچی تو اس سے یہ گویا شراب کی ندیوں میں سے ہی ان کی کشتیاں یہاں تک آئی اپنے شائری کو لٹریچر سمیت میں کہوں گا لیکن شائری بالخصوص اس کو اگر آپ نچوڑیں تو نوے فیصد اس میں سے شراب تپکے گی اور شراب ایک ان کا انقلاب آفریش استعارے کے طور پر صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور نکلے جو میں کر دے سے تو دنیا بدل گئی اس محضور بھی اگر میں آپ کے سامنے شیخ شروع کر دوں تو شام پڑھ جائے لیکن یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے لئے ضروری ہے بتانا کہ شراب سے یہ مقوم کیا لیتے تھے یہ جہاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ پہ جہاں آ گیا سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگیں جہاں ہو گئیں اور عربی شائری تو پھر پوچھئے نہیں کس خوال تک کون کی ہوئی تھی ذکر اس پریبش کا اور پھر بیان اپنا عربوں کے ہاں ذکر ہو شراب کا زبان ہو عربی کی اور شائر ہو عہد جاہلی آ گیا تو پھر تو پوچھے نہیں شیر سنتے سنتے نشہ چڑ جاتا آدمی دوسری طرف اسلام کو اگر آپ دیکھئے تو یہ ذوف و ناتوانی بے کسی اور بے بسی محکومی اور محرومی غربت اور افلاص پجمردگی افسردگی یاس اور ناومیدی کا مذہب نہیں ہے یہ تو قوت و اقتدار شوقت و حشمت عزت و بکار غلبہ اور سطوت حکمرانی اور جہانبانی کا دین ہے تو اس دین کے لئے بھی استعارہ شراب ہی کا سبہتر ہو سکتا ہے تو قرآن نے جہاں جہاں جنت کی شراب کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں استعارہ ہے اس دین کی شوقت اور حشمت اور غلبہ اور اقتدار کا یعنی وہ نظام وہ حقائق وہ تعلیم جس سے عروح کے مردہ میں خون زندگی دھوڑ جائے اقبال کی الفاظ میں تو جہاں جہاں قرآن میں شراب کا لفظ شراب کے تو معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز کے لئے ہے وہ کولڈ ڈرنگز کے لئے بھی شراب کا ہی لفظہ بھی استعمال ہو رہا ہے پینے کی چیز اس میں یہ چیز آ جاتی ہے لیکن خود جو شراب کے لئے الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ الفاظ بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب استعارے کے طور پہ ہے تمثیل کے طور پہ ہے تشبیح کے طور پہ ہے مقصد اس سے اسلام کے دین کی شوقت اور حشمت قوت اور اقتدار کا اظہار ہے یہ یعنی اس دین کے علم برداروں کو ایسا ہونا چاہیے ان کی رگوں میں اس قسم کا خون دورنا چاہیے جس میں ہدت اور حرارت ہو جیسا شراب سے پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز یہاں ہے یس قونا من رہیک مختوم رہیک عربوں کے ہاں خالص شراب کو کہتے تھے شراب کی خال قسم تھی پھر مختوم سرب مہر یہ کہتے ہیں شراب والے کہ اگر ہوا لگ جائے تو اس کی تندی اور تیزی میں فرق آ جاتا ہے ایک تو قرآن نے شراب کو کہا ہی تہورہ پاکیزہ جس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش غلط آمیزش نہ ہوئی ہو خالص پورا توحید کا دین پھر اس کے بعد وہ جن بوتلوں میں بند ہے وہ سرب مہر سیل کی ہوئی قرآن نے اس کی افاظت کا خود جمعہ لیا ہے یہ وہ مہر ہے جو خدا نے خود ان بوتلوں کے اوپر لگا دی ہے یہ جو ہمارے سامنے الفاظ اور آت صفحات کے پیکنوں کی اندر خدا کا کلام ہے یہ تو وہ شراب ہے اور یہ جو الفاظ یا اس کا یہ مادی پیکر ہے جسے ہم قرآن کا نسخہ کہتے ہیں یہ وہ بوتل سمجھ لیجئے تو اس کی حفاظت خدا نے اپنے ذمہ لی تو استعارتا کہ وہ رہی وہ خالص شراب جس پہ مہر خود خدا نے لگائی اور وہ مہر بھی کیونکہ قوت اور طاقت کا استعارہ ہے غلبہ اور استعلاع کا شوقت اور حشمت کا استعارہ ہے وہ مہر بھی مشک کی لگائی ہے جسے ہم مشک کہتے ہیں نا عربی میں مسک کہتے ہیں اس کو یہ یونانی طب میں ہمارے ہمارے دوائی ہوتی تھی دوائی مسک اب وہ مشکی نہیں ملتی تو مسک کیا ہو انتے مشکاں بہت نہیں آئی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی اس چیز کی ہے کہ یونانی طب میں یہ مشک جو تھی یا مشک جو تھی بڑی تیز سیل ہوتی تھی یہ ہمارے ہاں کے حکیم حضی خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بند شیشی کی اندر خالص مشک کو یہ پرتے یا آواز کر کی اس جیب میں نہیں رکھنا چاہیے جس کے نیچے قلب ہوتا ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو ایسی شیعہ جو ہے سیل اس کی لگی ایک تو وہ رہیق ہے پھر وہ مختوم ہے پھر اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی مشک کی ہے مش کی ہے تو یہ پورا استعارہ ہے اسلام کے نظام کی اقتدار اور قوت اور حشمت اور شوقت کا ضمن یہ مختوم یہ جو باس چلتی ہے نا ہمارے خاتم النبیین کہ یہ خاتم النبیین تے کے زبر کے ساتھ تے کے زیر کے ساتھ باسیں ہیں سوال ہی نہیں ہے قرآن میں آپ دیکھئے یہ خاتم خاتم یہ الفاظ جو ہیں اردو ترجمہ ان کا مہر کر دیا جاتا ہے اور مہریں ہوتی ہیں دو قسم کی ایک تو انگریزی میں ایک سٹیمپ ہوتی ہے ایک سیل ہوتی ہے تو سٹیمپ تو وہ ہے جس کو مہر 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 اس کے لئے لفظ دوسرا نہیں ہے وہ لگا دیا تو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہے آپ کسی چیز کو وہ سٹیمپ لگانے سے یہ ہی کہتے ہیں کہ سب اس کے نیچے اپنی سٹیمپ لگا دیجئے اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا سیل کے معنوں میں یہ خاتم قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے سٹیمپ کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا وہ کہتے ہیں کہ جس کے درخواست پر مور لگ گئی رسول اللہ کی وہ نبی بن گیا اصل چیز سی کہ نبوت کے فیرس کے اوپر جو سیل لگ گئی رسول اللہ کی اب اس میں اضافہ ہی نہیں ہو سکتا قرآن نے مختوم خود کہہ دیا ہے تو مختوم جب قرآن مختوم ہو گیا نبوت خود مختوم ہو گئی اس اعتبار سے سیل ہے رسول اللہ سلی سیمپ نہیں ہے ذنب بات آگئی مختوم پھر قرآن نے اس استرارہ اور تشبیح کے بعد بھی ذہنوں کو صاف کیا ہے کہ کہیں یہی شراب نہ سمجھ لی جائے اور شراب کی ایک خصوصیت جو ہے تندی اور تیزی اور سرکشی اور قوت تو وہی نہ سمجھی جائے اب اس شراب جو ہے یہ وہ پینے والے شراب میں کچھ ملاتے ہیں عام طور سوڈا ملاتے ہیں یہ کچھ بھی قرآن نے اس کے اندر ملایا ہے اور کس طرح سے اپنے نظام کی خصوصیات بیان کی وہ توازن برقرار رکھتا ہے رحمہ بینہ اشدہ علی گفر رحمہ بینہ شدت ہے تندی و تیزی بھی ہے رحمہ بینہ بھی ہے اب وہ یہ کہتا ہے جہاں کہیں ذرا اس میار یا سٹینڈر سے سرکشی اور قوت انچی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ اس شراب میں ہم کافور ملا دیتے ہیں طبعہ یونانی والے جانتے ہیں اور یہ معلوم ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جس چیز کی عدد کو کم کرنا ہو اس میں کافور ملا دیتے ہیں غیسے عربی زبان کا یہ لفظی کسی چیز کو دبا دینے کے معنی میں آتا ہے کفر تو ہوتا یہ ہے کہ وہ شرف انسانیت کو دبا دیتا ہے تو کافور اس حدد کو عجیب چیز ہے یہ زبان عربوں کی فلا نہیں کرتا اس حدد کو اور اگر وہ اس میار سے حدد اور تندی اور تیزی اور قوت ذرا کم ہوئی ہے تو قرآن کہتا کہ ہم اس میں زنجبیل ملا دیتے ہیں عدرق کی ملونی اس میں ہو جاتی ہے یعنی اس نے توازن پر قرار رکھنا ہے وہ بھی میں نے جو ارز کیا تھا محمد الرسول بڑی تیری ہے اس کے اندر فورا ان کو نیچے لے آتا ہے بڑھتے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد تو ایسی محسوس مثال بھی ہے قیام خڑا ہونا اس کے ساتھ فورا سجود کیا بات ہے تندی اور تیزی کے اندر کس قدر اس میں رافت اور تطافت قدر کی ہے یہ نماز کا قیام اور اس کے ساتھ رکوب بات ہی ہے کہ زندگی ہر وقت قیام ہی نہیں چاہتی زندگی قیام چاہتی ہے اپنے موقع کی اوپر قیام چاہتی ہے اس کے موقع کے ساتھ وہ رکوب بھی چاہتی ہے وہ سجود بھی چاہتی ہے لیکن رکوب اور سجود میں یہ معنی نہیں ہے کہ آپ رکوب میں جھوکے رہیں اور سجدے میں پڑے رہیں پھر قیام بھی ہوتا ہے تو قرآن نے جہاں بھی یہ تشبیح دی ہے شراب کی صحیح بھی کہا ہے اس کو تندی اور تیزی کی اندر خالص وجہ ہوتی ہے اس کے مزاج میں ہمیزش مزاج کے معنی ہمیزش ہوتی ہمیزش کہیں کافور کی کرتا ہے کہیں وہ زنجبیل کی کرتا ہے میں نے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر اقبال کو کوٹ کیا کرتا ہوں اس نے اپنے حقائق کی لم جو تھی وہ قرآن کی تعلیم ستی تھی قرآن کے یہ مقامات سامنے ہو اقبال کا شیئر سامنے ہو بات سمجھ میں آجاتی ہے تو کہتا خودی کی تندی و تیزی میں قبر و ناز نہیں سمجھے کیا وہ کہہ گیا ہے خودی یہی شراب جس کو یہ تعلیم جو نظام ہے دین کا خودی کی تندی و تیزی میں قبر و ناز نہیں جو ناز ہو بھی تو بے لذت ناز نہیں خوراً مزاج اگو کا فورہ آجاتا ہے یہ شراب کہے کے لئے ہے قرآن کی اب تو آپ کو معلوم ہی ہے عرصہ ہو گیا یہ کچھ سنتے ہو جو میں کہا کرتا ہوں کہ دین یا اسلام اپنی بات خدا سے اللہ سے شروع نہیں کرتا آدمی سے شروع کرتا ہے وہ کہتا انسان کو آدمی کو ہم نے واجب تقریم پیدا کی ہر وہ نظام ہر وہ سلوب زندگی جو اس کی تقریم کے راستے میں حائل ہو تضلیل انسانیت ہو وہ کفر ہے تقریم انسانیت اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے کہ کوئی انسان نہ کسی دوسرے کا محکوم ہو نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو تو جب وہ انسانوں میں سے کسی کا محتاج تو پھر یا تو اینارکی ہو جائے گی کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی کوئی خائدہ ہی نہیں ہوگا کوئی ضبط ہی نہیں ہوگا تو اینارکی تو نہیں جل سلتی کسی انسان کا نہیں محکوم اس نے کہا خالق کا محکوم جس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی محکومی وجہ ذلت نہیں ہوتی محروم بھی نہیں کسی کا وہی رزاق وہی حاکم مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محکوم ہو نہ موتاج ہو اس مقام سے گر جائے اگر انسان وہ اسفل اسافلین پہ بھی ہے گر جاتا ہے اپنی وجہ سے اگر اس مقام سے گر جائے تو یہ جو شراب ہے قرآن کی یہ اس کو اس کا مقام اتا کر دیتی ہے اقبال کی الفاظ میں پھر اکبار وہی بادہ جا میں ساقی ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام ایسا قرآن کی شراب انسان کو اس کا مقام اتا کر دیتی ہے جو اپنے مقام سے گر گیا ہو انسان اس کا مقام اتا کر دیتی ہے یہ ہے دین یہ ہے نظام اسلام کا مقصوب و مطلوب انسان کو اس کا مقام اتا کر دینا اور مقام انسانیت تقریم انسانیت احترام آدمیت عملا نہ کسی کا محکوم نہ کسی کا مہتاج ایک خدا کا محکوم اسی کا مہتاج یہ ہے مقام آدمیت مقام انسانیت قرآن کی شراب یہ مقام عطا کر دیتی ہے انسان کو کیا بات ہے اس شخصی بشیروں پہ میں آج ہوں تو پتہ نہیں کہا چلے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی یہ گرتوں کو تھام لیتا ہے اس کی شراب نشہ پلا کے گراتی نہیں ہے یہ گرتوں کو تھام لیتی ہے اور اگلے دو لفظ ہیں عزیز آن من وہی جو میں کہا کرتا ہوں پنجابی میں تت کر دیا ہے یہ جو ارتقاب انسان آگے بڑھتا چلا یہ زندگی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے مقام انسانیت میں پہنچ کے وہ جسے انسٹنکس کہتے ہیں نا وہ چیزیں کچھ اس کے اندر ہیں اور وہ جذبہ ہے سیل پریزرویشن کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے ہیوانی سطح پہ بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ننی سی جان کیونٹی اس کے راستے میں آپ تنکا یوں کریں تو دیکھئے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دی زندگی جہاں ہے اس کا تقاضی اپنے آپ کو محفوظ کر رکھنا ہے تو یہ تقاضی انسان کے اندر ہے سیل پریزرویشن سیل پریزرویشن کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مقابلے میں قوت آئے اس پہ آپ غالب آجائیں اسے کہتے ہیں سیل اگریشن مقابلے کی قوت کے اوپر غلبہ پا لینا یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو ہم زندگی کی ریس کے استعارے سے بیان کریں اس کے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہوگا بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے نظریہ بتایا ہے ساری تعلیم یہ ہے کہ زندگی سٹرگل کرتی ہے جد جہد کرتی ہے آگے بڑھ جانے کے لیے کسی مقام کے اوپر اگر زندگی رک جاتی ہے تو اب آپ معلوم ہوگا قرآن میں جہنم کے لیے جہین کا لفظ ہے جہین کے معنی ہے جہاں کوئی رکاوٹ ہو آگے نہ بڑھ سکے وہیں جامد ہو کے کھڑا ہو جائے سلسلہ ارتقاء میں جو سپیشیز یا جو نو ایسی آئی کہ اس میں مقابل کی قوتوں کا مقابلہ کرنا جو تھا اس کی قوت نہیں تھی تو وہ تو یا مٹ گئی یا وہیں جامد ہو کے رہ گئی بڑا دلچسپ موضوع ہے ان کی تحقیقات دیکھئے یہ جو ہمیں زندگی ادنا پست پیمانوں میں نظر آتی ہے کہیں چھپ کے لی کہیں چوہی یا کہیں دلی گئی کھتا یہ زندگی لائف جسے آپ کہتے ہیں یہ مختلف مقامات میں رکی ہوئی ہے یہ جو پیشے رہ گئی ہیں سپیشیز یہ ساری جی ہم میں ہیں انسان آگے بڑا ہے زندگی آگے بڑی ہے پیکر انسانیت میں آئی ہر بار میں پھر کہتا ہوں وہ زندگی کہنا چاہیے زندگی ہے جو سٹرگل کر کے یہاں تک آئی اب انسان کے پیکر میں آنے کے بعد وہی جو پہلے سے اسلوب چلا آرہا تھا وہ اسلوب رہنا چاہیے اس نے ارتقاء کی مزید منازل کھانا پینا افضائش نسل کرنا مر جانا جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے وہی کے وہی رکے رہے آگے نہیں بڑے یہ جہیم ہے ہمارے ہاں تو وہ ایک ہی لفظ ہے ترجمہ میں ہر چیز کچل کر رہ جاتی ہے بس ایک دوزخ ایک لفظ ہے اس سقر ہو تو قرآن شائری کرتا ہے کہ 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 نار کہ دیا کہ ماذا اللہ قرآن تو پیغمبر کے متعلق کہتا ہے کہ شائری اسے زیب نہیں دیتی چاہ جائے کہ خدا خود شائری کرنے لگ شائری نہیں ہے ہر مقام پر ہر لفظ کا اپنا متین معنی ہیں دوسرے الفاظ سے اس میں کچھ شیڑ کا فرق ہے یہ زندگی تب جیسا پیدا ہوا اسی قسم کا وہ مر گیا یہ ہی زندگی ہے ویسے کا ویسا رہا آگے نہیں بڑھا دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں زندگی ایسی بسر کرنی ہوگی کہ جس میں یہ دنیا یہاں تو جو سٹرگل کرنی ہے پریزرویشن آف سیلف کی جو بات ہے تحفظ خیش اس کے لیے تبی جد و جہد کی ضرورت ہے جب ہی آپ زندہ رہیں گے نا یہ تبی زندگی نہائیت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے تو اس کے لیے تو دنیاوی زندگی کی جد و جہد اس کے لیے تمام ذرائع اسباب مہیا تر آتے نہ فر دنیا حسنا تن پہلے آیا ہے قرآن میں اگر فر دنیا حسنا نہیں ہیں یہ تمام چیزیں مجسر نہیں ہیں تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی آگے پھر بڑھے گا کیا اور آگے چلے گی کیا بات یہاں پریزرویشن آف سیلف سے زندگی کو مقام پہ رکھا اور اگر اسی کو منتحہ اور مقصود سمجھ لیا تو یہ جہیم ہوگی اور اگر اس میں آگے بڑھنے والی چیزیں ہوں گی تو یہ وہ ہے جس کو آپ جنت کا مقام کہتے ہیں جنت بھی آخری مقام نہیں ہے وہ بھی آگے بڑھنے کے لئے ایک میدان ہے جنت والوں کے مطلق بھی قرآن میں یہ ہے کہ ان کے پیشانی کا نور ان کے راستے روشن کرتا چلا جائے گا راستے روشن کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ آگے بھی چلنا ہوگا وہ اور بات ہے یہاں کی زندگی کے بعد تو بہرحال ارتقائی منازل تیہ کر کے آگے چلنا ہے آگے بڑھ 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 قرآن کا نظام آگے بڑھ بڑھ کے لئے دیتا ہے اب جہاں جو ذکر چالا آرہا ہے اس قوت اور اقتدار کا جو اس نظام سے اس شراب سے ملتا ہے آپ دیکھئے گا پھر میں از کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس نفس نہیں مرنہ قرآن کے الفاظ پہ نگاہ ہو جھوم جاتا آدمی میں پڑھ دیتا ہوں یہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے قومہ ہی ہے یہاں آگے اس کا مقصود بدیا دیا خود ہی یہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھتا چلا جائے تب ہی زندگی کی شراب تو گرا جاتی ہے یہ ہے قرآن کا مقصود افراد میں بھی جو جہر ہے ایک فرد کے اندر وہ اتنی جد و جہد کرے کہ باقی افراد سے آگے نکل جائے اور من حیث القوم وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ آلان رہے گی یہ قوم جو ہے آلان تو سپرلیٹیو ڈگری ہے سب سے آگے سب سے اوپر تو یہ شراب اس لیے ہے کہ اس سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے جائیں اور یہ موضوع مختلف مقامات پڑھایا ہے السابقون السابقون چھپن بٹا گیارہ ایک اور جگہ تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں ہے سیونٹی فور اوور تھرٹی سیون کیوہتر کہا یہ کہہ کے لیے ہے بڑی عجیب آیتیں آ رہی ہیں پیچھے سے بہرحال قرآن کریم کے تعلیم کے مختلف مراحل کے ناتے ہوئے کہا یہ کہہ کے لیے ہے یہ سارا کچھ ہوا سنیے کہ قرآن کی الفاغ کہا یہ اس لیے ہے تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے اس کی روح سے آگے بڑھ جا جو پیچھے رہنا چاہتا پیچھے رہے وہ تو ہے اس لیے کسی ایک مقام پہ کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اور ایک مقام کے اوپر کوئی شہر رہ نہیں سکتی یہ دوسری طرف میں چلا جاؤں گا یہ ایک مسئلہ ہے بڑا سائنس کا وہ اپنی اصلی آلس سے نیچے آگے ہی ہوتی ہے وہ جو آگے چلنے کی حرکت اس کے اندر ہوتی ہے وہ سلب ہو چکی ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتی ہے کوئی شہر ٹھہری ہوئی ویسے کی ویسے نہیں رہتی پست ہوتی جلی جاتی ہے تبدیلی اس میں آتی ہے تغیر آتا ہے تغیر پستی کی طرف آتا ہے تغیر تو ہر حال میں آنا ہے اگر وہ حرکت اور حرارت سلب ہوئی ہے تو پستے کی طرف نیجے کی طرف گرے گی پہاڑ کی چوٹی سے جو چیز آئے گی اور اگر وہ حرکت اور حرارت ہے تبدیلی اس میں آئے گی آگے بڑھنے کے لئے کیا بات ہے قرآن کی جس کا دی چاہے یہ انفرادی حصیت میں بھی اجتماعی حصیت میں بھی انسانیت کی تاریخ میں بھی یہ ریس کورس ہے آپ کو پتہ ہیں آپ کو یاد ہو شاید پچھلی اس کی خدمے میں میں نے کہا تھا مسلی قرآن کریم میں صلاح کے تابعہ جو کچھ لفظ آتا ہے مسلی ریس کورس کا وہ گھوڑا ہوتا ہے جو باقی گھوڑوں سے سب سے آگے لیکن اگلے گھوڑے سے پیچھے یعنی خدا سے آگے نہیں نکلتا جس کا جی چاہے کیا بات ہے قرآن کی کوئی روک نہیں اس کے راستے کیا جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے بڑا عجیب یہ یہ تو مہقدہ ہے اس میں عام دعوت ہے یہ تنظمی کر جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کی مسجد افرقہ والے نہیں آ سکتے ہست ہی مہقدہ دعوت عام ہست جا قسمت بادہ باندازہ جا مست ہی جتنا بڑا پیالہ لاؤگے اتنی شراب مل جائے گی ان شرابیوں کی شاعری میں بھی بڑے چیز ہوتی ہے کیا بات ہے قسمت دعوت عام ہست وہاں رکاوٹ نہیں ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ تم پیالہ اپنا کتنا بڑا لے کے آتے ہوں وہ جتنا بڑا کوئی انتہا ہی نہیں کوئی حد ہی نہیں کوئی نہایت ہی نہیں ہے وہاں تو مٹکے بھرے ہوئے ہیں ختم ہی نہیں ہو سکتی اب جتنا پیالہ کوئی لائے گا اتنا ہی ملے گا جیادہ لے نہیں ہے بڑا پیالہ لے قسمت بادہ باندازہ یا مسلمان شاہ منکم این یتقدم آو یتاخر اور یہی چیز جو قرآن نے یہاں کہی منافست مسابقت ایک دوسرے آگے بڑھنے کا ارتقاء کی منزل میں آگے چلے جانا اوپر سے اوپر چلے جانا دونوں چیزیں قرآن نے یہ کہی ہے یہ آگے بڑھنا اور بلندیوں کی طرف جانا اسی لئے اس کو قرآن نے پہاڑی کی گھاڑی پر چڑھنے سے تشبیح دی کیا تشبیح آتے ہیں قرآن کی آگے بھی چلے ایسا راستہ کہ سیدھا بھی جا رہا ہو اور ساتھ کے ساتھ اونچہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے بلندیاں بھی ہیں اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات بھی ہے اب اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور سلسلہ ارتقاء ارتقاء تو کہتا ہی بلندی کی طرف جانے کے لئے فل یتنافص المتنافص اب اس شراب کے اندر کوئی تھوڑا سا سوڈا ملانا ہے نا ذہن میں رکھیے گا اس بلندیوں کو مزاج جوہو من تسنیم اس میں ملائے جائے گا تھوڑا سا پانی تسنیم اب ہمارے ہاں تو یہ الفاظ کنیاں نہ رہ دینے نا پتہ ہی نہیں پتہ کیوں رکھنے سنا بلندی کو کہتے ہیں اب ان کے ہاں ابتدان بلندی کے لئے تو اونٹ کی کوہان ہی بڑی چیز تھی اس کو بھی یہ کہتے تھے اور پھر جو پہاڑیوں کی چھوٹیاں ہوتی تھی تسنیم بلندیوں کی طرح بلندیوں سے اترتا ہوا آپ شاہر کی طرح جو پانی آرہا ہو اس کو تسنیم کہتے ہیں پھر اس میں بلندی ہے پانی بھی ملا رہا ہے اس میں تو بلندیوں کی تشبیح کے ساتھ ملا رہا ہے ساری تعلیم قرآن کی یہ ہے آگے بڑھانا بلند لے جانا مزاج من تسنیم وہ ایک آبشار پہاڑ کے اوپر سے جو پانی گرے گا وہ کسی چشمے سے پانی نکلتا ہے اوپر سے گرنے والا پانی تو کیا یاد آیا بہت نصیبی تھی کہ کشمیر کی وہ وادیاں دیکھ لی میں بار بار وہ یاد آتی ہے اس کے وہ باغات شاہ لہمار مزار وہ ہے اس میں لطف کی بات اتنی یہ ہے بلندیوں سے پانی آتا ہے بابشاروں کی طرح گرتا ہے اور مختلف اس کے ہاں کے وہ تفکے ہیں گرتا ہوا ڈال میں آجاتا وہ عجیب منظر ہوتا وہ کینیڈا کی جھیل ساری دنیا کے لوگ دیکھنے کو جاتے ہے بلندی سے پانی گر رہا ہے وہ کہتا کہ اس کے اندر آمیزش بھی ہوگی تو اس پانی کی ہوگی جو بلندیوں سے گر رہا ہے چشمہ سے نکل نا چشمہ ہے جسے پینے کے بعد کیا بات یوں تشبیح میں سمجھئے کہ اگر کوئی گرتا بھی مکرب ہے یہاں قرب کی بات ہے میں ابھی حض کروں گا لیکن اگر شراب کے تشبیح میں ہو وہ کہتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد گرے گا بھی تو خدا کے قدر میں جا گرے گا مثال کے طور پہ تشبیح کے طور پہ مکرب ہے پرو ہے لیکن میں نے ارز کیا تھا کہ اس کے حقیقی معنی یہ نہیں ہے اس طرح سے فیزیکل کسی کے قریب ہونے کے ترمانے یہ ہے کہ خدا کسی مقام میں بیٹھا ہے جہاں ہے کسی مقام میں اس سے قریب ہو جانا فیزیکل جغراثی کل دسٹنس کے اعتبار سے فاصلے کے اعتبار سے خدا کے متعلق تو یہ تصور نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم باہر تین لے لوگے چار والا آ جائے گا موٹروں والا دس گھٹییں منالوگے پندرہ والا آ جائے گا سامنے چل سو چل اور حتی زرتم المتابر آخر علمہ کہا زرتم المتابر اینی یشرب بحل مکربون میں نے کہا ہے مکرم ہیں جن کے لئے کہا یہ جو این چشمہ ہے یہ بھی پھر ذین میں آ گیا وہ تو خدا علیم بخیر ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیال حسابی واقعہ پھر چشمہ کہا تو چشمہ تو پھر مادلی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹیوں میں سے چشمہ نکلتا ہے کہتا یہ چشمہ وہ نہیں ہے جو باہر سے کہیں سے پانی پوٹ کی آتا یہ تو وہ چشمہ ہے جسے یہ مومن اپنے دل کے چٹانوں سے خود نکال گے لاتے ہیں چشمہ بھی وہ ہے خود نکال اپنے دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے جو شیر تیش سنگ گرا ہے زندگی کیا بات یہ شخص کر جاتا ہے قرآن سے لیتا ہے اسی لئے اس کی فکر میں بلندیاں بھی ہیں لطافتیں بھی ہیں ندرت کاریاں بھی ہیں قرآن سے لیتا دیکھا وہ جو کہا اس نے مقرب یہ چشمے کو اپنے دل کے اندر سے لے کے بہا کے آتے ہیں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ وستیت ہے کہ شیریت بھی اس کے اندر ایسی قائم رکھتا شیرواز نہیں بننے دیتا ورنہ اس کے اندر شیریت نہیں رہتی اس کا کوئی اثر نہیں رہتا تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے برا وہ ہی جو تجھ برا جانتا ہے اور یہ جسے دے وہ شیر بھی سنا اور پھر دوبارہ سن دیجئے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اور وہ جو چلی آتی ہے ہمارے ہاں شاعری میں حقائط کوکن کی خارہ شگاف کی یو شیر کی شیری کی اس کی طرف لیا ہے نا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے یو شیر تیش سنگ گران ہے زندگی یفجر او نا تفجیر بوہن اس چشمے کو اپنے دل کی گیرائیوں کی چٹانوں سے خود پھار کر باہر لے آتی اور اس چشمے سے پھر اور اس چشمے کے متعلق جو جو قرآن میں جا ہے معلوم میں کہ اس چشمے کا نام قرآن نے کہا کہ سل سبیل ہے یہ کسی ایک مقام کے اوپر جھیل کی طرح نہیں بند ہو کے رہ جاتا ہے یہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے ہر ایک کے گھر سے گزرتا ہوا آواز دیتا ہوا کہ پانی کی ضرورت ہے تو لے لو میں آگیا سل سبیل راستے میں پوچھتا ہوا لوگوں سے کہ چاہیے میں آگیا یہ وہ چشمہ جو مومنوں کے دلوں کی چٹانوں سے اُبھر کروا ہڑا مقرب ہو یہ تو ختم ہی ہو گیا جی بہت تھوڑا کہا ان کی تو یہ قیفیت ہے میں پھر جلدی جلدی کر دیتا ہوں جلدی گزرنے کو تو جی نہیں چاہتا زفر تاب قدم ہر کو جا کے می نگ کرش مد آمن دل می کش کہ جا ہی جا آست سر سے پاؤ تک جا بھی میں نگاہ رکھنا ہوں وہ کہتے آگے کیوں جا رہا ہے ساری رقائی حسن کی تو یہی ہے یہی کھڑا رہا ہو قرآن کی یہ کیفیت ہے مجرمی 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 وہ ہے کہا یہ عجیب چیز ہے تم دیکھو گے عجیب چیز ہے یہ آمنو والے کیا کہتے تھے کیا کرتے کہتے یہ تھے کہ جان مار کے محنت کرو اپنے گاڑ پسینے کی کمائی لے کے آؤ اپنے لئے کامز کام ضرورت کے مطابق رکھو اور اس سے زائد جو کچھ بچے دوسروں کی ضرورت کے لئے دے دو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان پاغلوں کو دیکھو کہتے کیا ہے ان کا جو سردار تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے نا وہ کہتے تھے کہ مجنون پاغل ہو گیا ہے وہ تو ہے ایسے کو پاغل کہیں گے تو آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی تو مسئل ہے نا کہ پاغل ہو گیا ہے اس کو اپنے نفع نقصان کی بھی فکر نہیں اپنا نفع نقصان اس کا پیمانہ یہی ہے نا کہ زیادہ سارے کا سارا خود رکھے تو یہ بھی ہوش مند ہے اگر اس میں سے یہ کیفیت ہو جائے کہ کام از کام اپنے لئے رکھے باقی سارا دوسروں کو دے دے تو ان کے پیمانے اور ان کے میار کے مطابق تو یہ پاغل ہے ہی کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ ہنستے ہیں یہ دیکھئے کہتے ہیں کیسا عجیب منظر ہے یہ ہنستے کا اب بھی اگر سامنے نہیں ہنستے تو پیٹ پیچھے تو اس سے بھی ہنستے اگر کہیں اس وقت بھی ہے کوئی دیانتدار جو ان کے سامنے نظر آئے کہ کیا کیفیت ہے اس کی اپنا کیپیٹل لگایا تھا تھوڑے سے پیسے تھا دیانتدار بان کے دکان چلا آئی ہے سب کچھ لوٹ گیا میاں کا ہنستے ہیں کہ یہ لوگ پھر ہنستے ہیں کون ہے عجیب مو کا لفظ دیکھئے ساہے جن کی کیفیت یہی نہیں کہ اپنے درخت کا پھل آپ رکھتے ہیں دوسروں کے درخت کا پھل بھی کارٹ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں یہ تو یہ ہیں تو ان پہ کیوں نہ ہنسیں گے کہ جو نہایت میند سے اپنے ہنپھا لوگائیں اپنی ضرورت کام از کام پوری کریں باقی سب دور سے ضرورت بندوں کو لیے دیئے دیں آمنو یا ذکون وَعِذَا مَرُّوْهِمْ يَتَغَامَضُونَ گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے کہتے ہیں دیکھنا ہے ان کو محاقاتی انداز قرآن کا دیکھئے جیزا نمان کنکھیوں سے غمزے سے اشارے سے کہتے ہیں یہ ہیں وہ وہ جو وہ کرتے ہیں دیکھئے جان بار کے میند کرتا ہے اور آپ دیکھئے پینا ہوا کیا ہے اور جب گھر لوٹتے ہیں تو گھر میں جا کے بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس قسم کی ایک یماد یہاں بیدا ہو گئی ہے دل باغل ہوگی وہ ایک لگز اور بھی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو سب سے بڑے غلط راستے پہ تو یہ جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میند جان مار کے کرو اور دوسرے ہزار لون یہ ہے جو گمراہ ہیں خیرت کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن و کرشمہ ساز کرے تمہارے موں میں ہے یہ بات لیکن عزیزان امان یہ کون باتیں سمجھے گا کہ واقعی خیرت کا تقاضہ کیا ہے جنون کسے کہتے ہیں یہ جو جنون ہے حقیقت میں یہی خیرت ہے عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی قرآن نے اقبال نے اس لئے دونوں میں فرض کیا ہے عقل خود بھی سب اپنے لئے سمیٹنے والا عقل خواہ جہاں بھی دوسروں کو دے دینے والا یہی فرق ہے قرآن کی تعلیم میں اور یہ جو سیکلرزم یا اس قسم کا اسلام جو ہمارے ہاں رائد ہو رہا ہے ان کے اندر حزیزان امان سورہ تتفیف کی آیات تیتیس پہ ہم آگئے چوتیس پہ ہم آئے اندر حزیزان امان بات وہ بھی وہی ہے اتنی سی بات اور کہہ دوں محمدین سے کہتا ہے کہ یہ کہنے تو ان کو ہم نے تمہیں ان کے اوپر کوئی دروگہ بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو مار مار کے ٹھیک کرنا ہے بات ان تک پہنچانی ہے بات صاف ہے پھر اس کے بعد ومن شاہ فال یومن ومن شاہ فال یاکور ہسنے تو ان کو آگے آتا ہے ابھی وہ دن آئیں گے قریب ہی آ جائیں گے کہ جب تم ان پہ ہسوکے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم شکریہ 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 خلی CEOs مرتبہ طاف اب وہ کچھ درافت بنایا اس نے وہ شہمال کے اللہ نے اس نے وہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ وہ کہ وہ کہ کیسے وہ انی اور کچھ لکھا ہوا ہے توwhich public between مہ نہ وہ ہماری صرف میں تو یہ ستشی انشور سے وہ بات بنتی لئیہ کہ ماں نے کیا ہے انی اور ویڈ ہے یہ کہ اب کی ہا سل paperwork ہر ان کے ہاں سے بھی جو آیا ہے نا اس میں بھی انیو رکھا ہوا ہے اس کے معنی کیا ہے اس چیز کے وہ فان جو ہو تو پرویٹ فور اچھلے تو نیوہ کبھر لکھتو پلاؤں تو دیکھ لیجئے گا کہیں ہم اس لفظ کی غلطی میں نہ مارے جائیں گے آؤ بیٹا یہ سارا کس جو ہم نے ٹھایا ہے نا اس کو یاد رکھو تمہارے لئے تھا ہم نے خیر پڑھنے دیکھتے آپ نہیں سورت نبی ہم نے جو پڑھنے دیکھتے آپ کو